بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوست سب سب خیر و عافظ سن ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم CS301 پریکٹیکل کی لیب نمبر سیون اور لیب نمبر ایٹ دو لیبز کو اکٹھے کبر کریں گے دوستو لیب نمبر سیون اور لیب نمبر ایٹ کے اندر بسیکل ہمیں کچھ ویلیوز دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ نے ان ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ای ویل ٹری جو ہے وہ ڈراغ کرنا ہے دوستو لیب نمبر سیون اور لیب نمبر ایٹ دونوں میں ای ویل ٹری ڈراغ کروانے کا مطلب بسیکل یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ای ویل ٹری کو ڈراغ کرنے کا کنسپٹ ہے یہ بہت ویری ویری امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو CS301 کے بیپر کے اندر بھی آ سکتا ہے اور 301 پریکٹیکل کے بیپر کے اندر بھی یہ آ سکتا ہے سو آپ کو کچھ ویلیوز دی جائیں گے اور کہا جائے گا کہ آپ نے ان کا ای ویل ٹری جو ہے وہ ڈراغ کرنا ہے اب دوستو میں نے اس سے پہلے بہت ہی ڈیٹیل کے اندر آپ کو اپنی CS301 یعنی دیڈا سٹرکشن کی جو پلی لیسٹ ہے CS301 والی اس کے اندر لیکچر نمبر انیس بیس اکیس بائیس ان چار لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بہت ہی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ ای ویل ٹریز کھایا ہوا ہے اگر آپ نے میری وہ پلی لیسٹ کے اندر وہ چار پانچ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو ان کو پہلے دیکھنے تھا کہ آپ کو بہت ہی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ای ویل ٹری کی سمجھ آسکے کیونکہ یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا میں ان میں جو ہے وہ چیزیں بتاؤں گا صرف ایک دفعہ ریویزن کے لیے لیکن اگر آپ نے بہت دیٹیل میں دیکھنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ میری سی ایس 301 کی جو پلی لیسٹ ہے اس میں لیکچر نمبر انیس بیس انیس نہیں میری ہاں انیس بیس اکیس بائس یہ جو ہے لیکچرز آنا یہ دیکھنے تو انشاءال آپ کو سمجھ آ جائے گی زیادہ ڈیٹیل میں اچھا جی لیب نمبر سیون میں کروں گا لیب نمبر ایٹ کے اندر پھر آپ کو اگین ویلیو دی گئی ہیں آپ نے وہ خود سے کرنی ہے چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو سال کرنا ہے جو ہے وہ ہم بائنری ٹری کی طرح ہی کرتے ہیں کہ اگر ویلیو جو ہے وہ پیرنٹ نوڑ کی ویلیو سے چھوٹی ہے تو وہ لیفت سیٹ پہ انزیٹ ہوگی اگر ویلیو پیرنٹ نوڑ کی ویلیو سے بڑی ہے تو وہ رائٹ سیٹ پہ انزیٹ ہوگی چلے یہاں پہ فٹا فٹ سے میں آپ کو اس کو سال کر دکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ ایک اور چیز دو سو میں یہاں پہ کلیر کر دوں آپ کو اگر پیپر کے اندر سار آپ کو یہ کہیں گے نا کہ شو آل دا سٹیپس تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ بیسکر ہی آپ نے تمام کی تمام ڈائیگرام جو ہیں وہ مطلب ہر سٹیپس کی الگ الگ ڈائیگرام بنانی ہے اور تمام ڈائیگرام پیپر میں جو ہے وہ شو کروانی ہے exam software کے اندر پیسٹ کرنی ہے لیکن اگر سار کہیں گے نا کہ only show the final ڈائیگرام یا فائنل ٹری تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ نے پورا ٹری بہلے بنا لینا ہے مطلب پورا ایویل ٹری جیسے جیسے آپ نے ہر سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے پورا ایویل ٹری بنا لینا ہے اس کے بعد جو فائنل ٹری ہوگا جو فائنل سکیچ ہوگا جو فائنل ڈائیگرام ہوگی صرف وہ ہی آپ نے جو ہے وہ exam software میں پیسٹ کرنی ہوگی تو یہ اس کے دو طریقے ہیں اچھا چلیں چلتے ہیں اب سب سے پہلے دوسروں کیا کرنے کہ ایویل ٹری کے اندر ہمارا ٹری بیلنس کب ہوتا ہے بھلا اگر آپ کا جو answer ہے مطلب جب آپ اپنے جو levels ہیں ان کے درمیان difference فائنٹ کرتے ہو مطلب left side کے levels میں سے minus کرتے ہیں ہمیشہ یہ بات گیا رکھیے گا left جو sub tree ہوتا ہے left sub tree میں سے minus کرتے ہیں right sub tree کو right sub tree کے levels کو right sub tree کے levels کو اگر آپ کا جو answer ہے وہ zero آئے یا minus one آئے یا one آئے تو آپ کا tree جو ہے وہ balance tree ہے لیکن اگر آپ کا answer جو ہے وہ minus one سے less آئے یا one سے greater آئے مطلب minus one سے less mean minus two minus three مطلب ان تینوں values کے علاوہ اگر کوئی answer آئے تو آپ کا tree balance نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی answer آئے زیرو مائنس one یا one تو آپ کا tree جو ہے وہ balance tree ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھا گی بات کی چاہے لینے تو یہ تو main concept ہے جو آپ کو میں نے c301 کے اندر بڑی ڈیلز ہے سمجھا ہوا ہے تو یقین ہے آپ کو یہ آتا ہے اب چلیں ان values کو دیکھتے ہیں اور one by one ان کو insert کرتے ہیں سب سے دوسرے ہم کریں گے پہلی value pick کریں گے 15 تو 15 pick کریں گے تو اس کا مطلب کہ مطلب سے آپ ایک root node بنا ہوگے جس کے اندر آپ اپنی value 15 insert کر دو گے اس کے بعد next value کیا جی ابھی ہماری tree balance ہے کیونکہ balance کیوں ہوں ہے کیونکہ ابھی ابھی نہ دو ہمارے پاس left children ہے نہیں right children ہے اس کے بعد دیکھیں next value 18 اب 18 دوستو ہم دیکھیں گے کہ 18 اب بدا جو بھی value insert کرنی ہے اس کو root node سے checking کرنا start کرتے ہیں تو اگر تو value بڑی ہو تو وہ right side پہ جائے گی اگر چھوٹی ہو تو وہ left side پہ جائے گی اب دیکھیں 18 جو ہے وہ 15 سے greater ہے تو یہ 15 کے right side پہ آجے گا مطلب right side پہ آپ اس طرح ایک child دنا ہوگے اور اس میں 18 آجے گا اب آپ کیا کرو گے اب دوستو جیسے ہم کوئی نئی node insert کرتے ہیں تو ہم verification کرتے ہیں تو اب دیکھو 18 کے left پہ کوئی children ہے مطلب کوئی level ہے نہیں right side پہ کوئی level ہے نہیں یہاں تک 3 ہمارا balance ہے اب ایک بات یہا رکھی گا جو node insert کرتے ہیں اس node سے لے کر اوپر تک root node تک تمام nodes one by one check کرتے ہیں backward اب ایٹین تو balance ہے ایٹین سے اوپر اب اس کا پیرنٹ ہے 15 ہے 15 کے لیے اسے چک کریں 15 کے left side پہ zero level ہے right side پہ ایک level ہے یہ دیکھو ایک children ہے level کہتے ہیں اس کو بس کے لیے ایسے level پھر ایسے level پھر ایسے level ایسے یہ levels ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اچھا جی چلیں جی اب دیکھیں ذرا گوڑ سے تو 15 کی left subtree کوئی نہیں ہے right subtree کے a level ہے تو یعنی left subtree میں سے اس نے کہا تھا منس کرتے ہیں right subtree کو left subtree بھی کیا ہے جی zero minus right subtree پہ کتنے level ہیں one تو zero minus one جواب کہایا minus one کیا جواب آیا minus one تو اس کا مطلب ہمارے tree جو ہے بالکل balance tree ہے کہ اس نے کہا تھا اگر answer zero minus one یا one ہے تو آپ کا tree balance ہے ہے اس کے بعد دیکھیں ایکسٹر کیا جی 12 ہے تو 12 انزائٹ کریں گے اب 12 دیکھیں چیک ہوگا 15 کے ساتھ compare ہوگا تو 15 سے 12 چھوٹا ہوتا ہے یہ 15 کی left subtree ہوتا ہے تو ایسے 15 کی left subtree ہوتا ہے ہم اس طرح left children بنائیں گے جس میں value آجے گی 12 اب دیکھیں یہاں تک tree balance ہے مجھے نظر آڑا کیوں کیوں کیونکہ آپ کو آپ کو بھی پتا ہے 12 کی left subtree left subtree نہ کوئی نا کوئی چائل ڈانائی رائٹ سائٹ پہ لیے ہوتا ہے یہ بالکل کے لیے ہوتا ہے یہ 18 کی لیے بیلنس ہے اگر 15 کی لیے دیکھیں تو 15 کی left ساتھ پہ ایک لیول ہے رائٹ ساتھ پہ بھی ایک لیول ہے تو 1-1 جو آب آیا جو آب آیا zero اس کے بعد دیکھیں next value جی 8 تو 8 انزائٹ ہوگا اب دیکھیں 8 15 سے چھوٹا ہے تو جب 8 15 سے چھوٹا ہے تو کہاں پہ آجے گا 12 کے پاس اب 12 8 12 سے بھی چھوٹا ہوتا ہے لہذا 12 کی left ساتھ پہ آجے گا اس طرح تو یہ آپ کو یہ بس کی بائنٹری کا رول ہے کہ value ہوگا چھوٹی ہے تو left ساتھ پہ جائے گی بیڑی ہو تو رائٹ ساتھ پہ جائے گا تو یہ تو آپ کو بائنٹری کا رول پتا ہے یہ میں آپ کو زیادہ detail سے اب نہیں بتاؤں گا اچھا یہ 8 انزائٹ ہو گیا اب دیکھیں اب جو value انزائٹ کیا اس کے لیے ہم سے چک کریں کیا 8 کے left left ساتھ پہ کوئی tree ہے لیول ہے نہیں رائٹ پہ کوئی لیول ہے نہیں اب 8 کا پینٹ کوئی ہے 12 تو 12 کے left ساتھ پہ ایک لیول ہے رائٹ ساتھ پہ کوئی لیول نہیں ہے تو left ساتھ پہ ایک لیول کا مطلب ہے 1-right ساتھ پہ کوئی لیول نہیں ہے 0 تو 1-0 جواب آیا 1 تو tree balance ہے balance کیسے پہ جال ہے کیونکہ answer 1 آیا ہے اب ہم چیک کریں گے سوڑی اب ہم چیک کریں گے کس کے لیے آسے اب ہم چیک کریں گے 15 کے لیے 12 کا پینٹ ہے 15 تو 15 کے لیے آسے کر دیکھیں تو 15 کے left ساتھ پہ ایک اور دو لیول ہے رائٹ ساتھ پہ ایک لیول ہے تو 2-1 جواب آیا 1 جواب گیا 1 لہذا tree balance ہے بلکل next دیکھیں جی next study 54 54 15 سے greater ہے 18 سے بھی greater ہے لہذا 18 کی رائٹ ساتھ پہ آرے گا تو یہاں پہ یعنی آپ 18 کی رائٹ ساتھ پہ sorry level کی cutting level بناتے ہیں مطلب یہاں پہ یہ جو 18 کی رائٹ ساتھ پہ جو ہے اس طرح سے آجے گا 54 آگیا 54 چلیں جی اب tree مجھے نظر آ رہا ہے ابھی بھی balance ہے چاہے آپ چیک کر دو اگر آپ کو اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ نئے سیرے سے جو ہے ویڈیو بھی آن دو بیک کرو یہاں پھر میرے c301 کی lecture دیکھو اس میں زیادہ details میں سمجھایا ہوا ہے چلنے tree ابھی بھی balance ہے مجھے دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہے اب 5 ہے تو 5 کے لیے آسے دیکھیں 5 15 سے چھوٹا ہے 12 سے بھی چھوٹا ہے 8 سے بھی چھوٹا لہذا یہاں پہ 8 کی left سائٹ پہ جو ہے وہ 5 insert ہو جائے گا اب دیکھیں 5 کے لیے balance ہے 8 کے لیے اسی بیلنس ہے لیکن 12 کے لیے اسی balance نہیں ہے کیسے بلا مجھے کیسے دیکھنا طرح 12 کی left سائٹ پہ 1 اور 2 level ہیں جبکہ 12 کی right سائٹ پہ کوئی level نہیں ہے مدلہ 0 level ہے تو left سائٹ پہ 2 levels ہیں 2 minus 0 جو اب آیا 2 لہذا 3 balance نہیں ہے اچھا جس کس noot کے لیے loos Teles не Intervalence نہیں ہے تو جو دوسٹو جس node کے لیےistry balance لانا ہو اس node سے نیچے کی طرف 3 node pick کرتے ہیں کتنی node 3 node pick کرتے ہیں کون کون سے 3 node معلی اب جس node کے لیےہ سے اب 12 کے لیے ais wherein تو dział کو بیچ میں include کرنا ہے Joe的话 کو بیچ میں promote کرنا ہے تو ایک node یہ ہوگی دوسری node یہ ہوگی اور تیسری نوڑھی یہ ہوگی نیچے جاتے ہیں تین نوڑھک کرتے ہم نیچے کی طرف کس طرف جاتے ہیں جس طرف سے بب اوپر آئے تھے دیکھو ماں فائب سے آیا یا ایٹ پہ ایٹ سے آیا یا اس طرف ہی مانچ جاؤں گا تو نیچے سے تین نوڑھک کرنو آپ یہ ایک یہ ادھے گئے تین نوڑھک کرنے کیا اب ان تین نوڑھک آپ نے دیکھنا کہ کون سی ہے سنگل ایک ایٹ نوڑھک سکر ہنگل لیکشن ہے یہ سنگل وہ آہ آپ ان کی دیکشن ہو تو اس کو رائٹ کی طرف اوپولیٹ آپ روٹیٹ کرتے ہو لیکن ہاف تو آپ جب ان کو روٹیٹ کرو گے تو بس کے لیے اس طرح روٹیٹ ہوگا مطلب ہاف ایسے ایسے روٹیٹ ہوگا مطلب یہ جو ایٹ آئیے اوپر آجے گا پیرا نوٹ بن جائے گی ٹویلو لیفٹ سائٹ بھی آجے گا اور فائف جو ہے وہ رائٹ سائٹ بھی آجے گا مطلب جو ہمارے پاس نیا ٹری بنے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا آپ کر کے دکھائیتا ہوں جو ہمارے پاس نیا ٹری بن کے آئے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا دیکھو ایٹ اوپر چلا جائے گا جب روٹیشن ہوگی تو ایٹ اوپر آگیا فائیو جو ہے اس کا لیفٹ چیلڈر بن گیا تھا اور ٹویل جو ہے اس کا رائٹ چیلڈر بن گیا ہے ٹھیک ہے ایسے سمجھ گی بات کی ایسے تو اب یہ تو آپ کو سمجھ آگئی ہے اب باقی یا ایسے سمجھ بات کیا ساری کر روزی ہوگی ان کے منزل ہماری پاس ہوں ٹری آنگ روزی کر پاس ہوں آئے گی تو آٹی اوپر آگیا تو جو نائے ٹری بن گیا وہ کچھ اس طرح کا ہوا یہ دیکھو سار بتا بھی نہیں ہے کیسے آپ نے ٹوائل کے لیے جب روٹیشن کرو گی تو آپ یہ ایسے رائٹ کی طرف روٹیٹ ہوگا مطلب ایٹ اوپر چل جائے گا اور جو فائف ہے وہ لیف سیٹ پر چل جائے گا اور ٹوائل جو ہے وہ رائٹ سیٹ بجائے گا مطلب جو نائے ٹری بن گیا وہ کچھ اس طرح کا نیکس دوستوں نے نئی ویلو انزرٹ کی کون سی بلا نہیں ویلو انزرٹ ہوئی کون کون سی فورٹین اینڈ تھرٹین تو جب فورٹین انزرٹ ہو تو وہ یہاں پہ ٹوائل کی رائٹ سیٹ پہ آگیا تھرٹین فورٹین کی لیف سیٹ پہ آگیا باقی بڑا ایزی ہے تو یہاں بھی دیکھو اب جب دوستو ہم نے تھرٹین انزرٹ کیا تو تھرٹین کے لیے آزئے دیکھو آنسر زیرو ہے زیرو کیوں آیا ہے کیونکہ تھرٹین کے لیف سیٹ پہ بھی زیرو چلڈن ہے رہی سب ٹری ہے اور رائٹ سیٹ پہ بھی زیرو لایول ہے تو زیرو مانے بدلا جواب آیا زیرو اگر ٹوائل کی لیزی دیکھیں تو ٹوائل کے لیف سیٹ پہ وان ناہی ون لیول ہے اور رہی سیٹ پہ زیرو لایول ہے تو ون ماینس زیرو جواب آیا وان ساڑنے نیچے یہ آنسر بھی ہوئے کہ فورٹین کلی اسے وان آنسر ہے اور اگر ٹوائل کے لیے ہسر جن کریں تو ٹوائل کے لیے کیا آنسر ہے مائنس ٹو تو اس نے کیا کہا تھا بلا کہ آپ کا ٹری کہاں پہ بیلنس ہوئا ہے ٹویل پہ اب ٹویل کی لحاظ سے ہم نے تین نوڈ اٹھانی ہے ایک ٹویل ایک ٹویل ایک ٹھوٹین اور ایک ٹھرٹین تین نوڈ پک کر دی اب ان تین نوڈ کی دیکھیں دیکھنے کون سی دیکھو ٹویل وڈ ٹویل وڈ ٹویل وڈ ٹویل کی رائٹ ڈریکشن ہے جبکہ ٹویل وڈ ٹرٹین نیچے والی کو مدلب جو نیچے والی ڈریکشن ہوتی ہے تو نیچے والی 14 اور 13 کی ڈریکشن ہے لیفت تار تو اس کو جب ہم رائٹ جب روٹیٹ کریں گے تو اگر دو دو نوڈ ہوں تو اس کو کمپلیٹ روٹیٹ کرتے ہیں کمپلیٹ تو جب ہم اس کو 14 اور 13 کی ڈریکشن کونسی ہے لیفت اس کو رائٹ جب ہم روٹیٹ کریں گے تو یہ 13 اوپر چل آجے گا اور 14 نیچے آجے گا تو کچھ اس طرح سے یہ دیکھنا ذرا نیکس ڈیاغرام میں نیکس ڈیاغرام میں بس کریں یہ ہوگا یہ دیکھو 13 اوپر آگیا 14 چلی آگیا اب اب یہ کمپلیٹ روٹیٹ نہیں ہوا ابھی صرف یہ ہم نے اس کو روٹیٹ کیوں کیا تھا کہ ان کی ایک سنگل ڈریکشن بن جائے اب دیکھو 12 13 اور 14 ان تینوں کی ایک سنگل ڈریکشن اب بن گئی ہے رائٹ اب ہم اس کو رائٹ لیفت تار روٹیٹ کریں گے دیکھو یہ ایرو بتا لائے ہم اس کو لیفت تار روٹیٹ کریں گے لیکن ہاف بلد نائنٹی کے نائنٹی کی اینگل پہ تو یہ جب ہم اس کو نائنٹی کی اینگل پہ تو یہ ٹویل نیچے آگے گا 14 ایسی دے گا اور تھرٹین پیر نوڈ بن جائے گی تو یہ دیکھیں نیکس ڈیاغرام میں یہ دیکھیں تھرٹین پیر نوڈ بن گی ٹویلو اس کا لیفت چیلڈر بن گیا اور ٹویلو اس کا رائٹ چیلڈر بن گیا اور دیکھیں ٹری بلکل ہمارا بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے نیکس ڈیاغرام پہ چلتے ہیں ہم نیکس ڈیاغرام ہوگا ہم hemos ڈیاغرام کام بہتا ہے ایک نیکس ڈیاغرام میں ہمیں ڈیربلوں کو ب breatyal ایک چوس نہیں کر چپ Black ٹویلو کی ڈیاغرام کے ڈیاغرام جب camouflیا گیا ٹویلو کی jornread with a right Mr.엔ٹا آپ کو آفیه صعیت میں کریں گے جو جو دقیقہ کو اس کیل cosmode میں لیخوا ہوا ساں نے کہ 12 12 کے لیے آسے 1 ڈیفرنس ہے 13 کے لیے مانس 2 ڈیفرنس ہے اب دیکھو 8 کے لیے آسے مانس 2 ہے اب اس کا مدد کیا واقع ہے 8 پہ ہمارے ٹرین ان بالنس ہو گیا اب ہم نے 3 جہاں پہ ان بالنس ہوتا ہے وہاں سے 3 یعنی اٹھانی ہے کون کونسی جس طرف سے آپ اوپر گئے تھے آپ اوپر گئے تھے نائن سے 12 پہ 12 سے 13 پہ 13 سے 8 پہ اب ہم ایسی نیچے آئیں گے اسی تरتیب سے تو پہلی نور ایٹ دوسری نوڑ تھرٹین اور تیسری نوڑ ٹویلد تین نوڑ پک کرنی ہوتی ہیں تو ایک ایٹ ہو گیا پھر تھرٹین اور پھر ٹویلد اب ان تینوں نوڑ کی دیکھیں ڈریکشن کونسی ہے تو ایٹ اور تھرٹین کی ڈریکشن رائٹ کی طرف ہے اور تھرٹین اور ٹویلد کی ڈریکشن لیفت کی طرف ہے اب یہ جو تینوں نوڑ آپ نے پک کی ہیں ان کو سیر روٹریٹ کرنا ہے باقی سائی نوڑ اپنی جگہ پی رہے ہیں اوپر چلا گیا پھر ٹویلد کی ڈریکشن ہانا ہے کہ آ пуیلد کی ضرورت میں بھی ان کو بیٹی نہیں ہو روٹریٹ کرنے دوسری نوڑ موجود روٹریٹ کریں پھر ہم نوڑ کو روٹریٹ کرنے دوسری نوڑ تیزر لیکن سے پک کی grands اپنی جگہ پی رہے ہیں باقی نوڈ اپنی جگہ پہ دیں گے یہ دیکھیں باقی نوڈ دیکھیں ٹویل کی لیفٹ سٹ پہ نائن آ گیا ٹویل اوپر چلا گیا تھرٹین جی آ گیا اور فورٹین جو ہے تھرٹین کی ریڈ سٹ پہ آ گیا اس کے بعد آپ دیکھیں ایٹ ابھی یہ کمپلیٹ روٹیشن نہیں ہوئی ابھی آپ کی ایک روٹیشن باقی بچتی ہے کونوں سے بلائے ابھی آپ نے صرف نیچے والی روٹیٹ کی تھی ٹویل ورد تھرٹین کو اب آپ نے ایٹ ٹویل ورد تھرٹین ان تینوں کو روٹیٹ کرنا ہے اچھا نوڈ جب یہ آپ نے ہاف روٹیشن کرتے نہیں ہے اس کے بعد دوستو انہی تین نوڈ کو دوبارہ سے روٹیٹ کرتے ہیں جن تین نوڈ کو آپ نے پک کیا تھا اب دیکھو آپ نے ایٹ ٹویل ورد تھرٹین کو پک کیا تھا اب کیا گو بلا ایٹ ٹویل ورد تھرٹین کی دیکشن کونسی ہے رائٹ اس کو ہم لیفٹ پہ روٹیٹ کریں گے تو ٹویل ورد اوپر چلا جائے گا رائٹ پہ چلا گیا سمجھا گی بات کی تو اس طرح دوستو مارا ٹری جو ہے بلکل بیلنس ہو گیا اب نیکسٹ ہم کی کریں گے نیکسٹ ہم جو باقی نوڈ بچیں گے وہ انزلیٹ کریں گے اب جیسے ہی ٹری بیلنس ہوتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو ویلی ہوتی ہیں جو ہمیں گیون ہوتی ہیں ان کو ون بے ون انزلیٹ کرتے ہیں اب دیکھو سکسٹی ون انزلیٹ ہوا جیسے سکسٹی ون انزلیٹ ہوا کہ تو ایٹین فیسٹی فور اور سکسٹی فائن کی روٹیشن رائٹ کئی درہ تو اس کو ہم لیٹ سکٹی فو رکریٹ کریں گے ہا ف تو فیسٹی فور اوپر جل آجے گا ایٹین لیٹ پہ آجے گا اور سکسٹی ون رائٹ پہ رائٹ پہ لے گا یعنی جو نئے نوڈ بنیں گی وہ گش ہی ستیلام ہوگی یہ دیکھو جو نیا توی بنیں گا یہ دیکھو ایٹین نیچے آگیا 54 اوپر پہ رہ نوڈ بنیں گا ٹونٹی ون یہاں پہ لیفٹ سیٹ پہ آگیا سوری ریٹ سیٹ پہ آگیا اس کے بعد نیکس ہم نے انزلیٹ کیا باقی جو ریمیننگ ویلیو بچ کی تھی ٹونٹی سیمنٹین اور ٹونٹی ون تین او نوڈ اکھٹھے انزلیٹ کی اب ہمارا جو ٹری انبیلنس ہوئے وہ کہاں پہ انبیلنس ہوئے ایک دو اور یہ تین نوڈ پک کر دی اب ان تین نوڈ کی ڈریکشن ہم نے چک کرنی ہے کون سی ہے تو ایٹین اور ٹونٹی کی ڈریکشن رائٹ کی طرف ہے اور ففٹی فور اور ایٹین کی ڈریکشن ہے تو وہی سیم طریقہ جو میں نے اوپر کر کے دکھایا کہ پہلے ہم ایٹین اور ٹونٹی کو روٹریٹ کریں گے لیفٹ کی طرف جس میں ٹونٹی اوپر چلا جگہ ایٹین نیچے آجے گا یعنی جو نیکس ڈیاغنم بنیں گے وہ کچھ اس طرح کی ہوگی یہ دیکھو سر بتا بھی دیا کہ ایٹین اور ٹونٹی کو ہم روٹریٹ کریں گے لیفٹ کی طرف تو ٹونٹی اوپر چلا جگہ ایٹین نیچے آجے گا یہ دیکھو کچھ اس طرح دیکھو ایٹین نیچے چلا گیا ٹونٹی اوپر آگیا اب ہم نے کیسے روٹریٹ کرنا ہے ٹونٹی اور ٹونٹی اوپر ایٹین ٹونٹی لیفٹ چل بن گیا اور ٹونٹی اوپر چل بن گیا اور یہ آپ کا فائنل ٹری ہے دیکھیں دس ایز آ کمپلیٹ ایویل ٹری یعنی بیلنس ٹری ٹھیک ہے ایویل ٹری کو بیلنس ٹری بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کا فول انڈ فلیچ دوستو آنسر تھا تو میں نے آپ کو سارا سکھا دیا ہے اس کو میں نے سی ایس تیزی روان کی پلیلسٹ میں بڑا ڈریل سے بتایا ہوا ہے امید گیا تو آپ کو یہاں بھی سمجھ آئی ہوگی لیب نمبر ایٹ کے اندر بھی یہ آپ کو ویلیوز دی گئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان ویلیوز کو دیکھتے ہوئے آپ نے پورا ایویل ٹری جو ہے وہ بیلڈ کرنا ہے یعنی ڈرا کرنا ہے چلیں یہ آپ کی پریکٹس ہے تو لیب نمبر ایٹ آپ نے خود سارف کرنی ہے ملتے ہیں لیب نمبر نائن کے اندر تینکی سو مٹی لنگ آئیز ٹیک کیر اللہ حافظ